پردیش میں لوگوں کو تیج گرمی سے راحت ملے گی موسم بھاگ کے انسار کل پردیش کے پہاڑی علاقوں میں بارش ہوگی اور چوبیس جون سے چوبیس جون تک پورے پردیش میں بارش ہونے کے آثار ہیں اس کے بعد پری مانسون بارش لگاتار جاری رہے گی جبکہ مانسون جولائی پہلے سبتاہ تک پردیش میں پہنچے گا موسم بھاگ کے ندشک وکرم سنگھ نے بتایا کہ اب پردیش میں تاپمان بھی سامانی اسطر تک آ جائے گا میں جو کچھ جگہوں پہ جو ہلکی سے مجھم بارش جو ہے خاص کر میں کاؤں گا کہ جو پاڑی علاقہ ہمارا ہے پلس جو ہیں اس میں رہے گی کچھ جگہوں پہ اور تیئیس سے تھوڑا جو رینفول ایکٹیوٹی ہو اسکرٹڑی ہے آلنگی تیئیس کو بھی تو وہ میدان چھتروں میں بھی آ جائے گی میں سمائے تو تیئیس کو جو پلینس والے ایریا جو اتراخن کے اس میں بھی رینفول ایکٹیوٹی ملے گی کچھ جگہوں پہ ساتھ ساتھ پاڑوں میں کچھ جگہوں پہ ملے گی اور چوبیس پچیس کو یا چھبیس کو بات کریں تو یہ دو تین دن جو ہے چوبیس سے لے کے چھبیس تک ہے جو پیریڈ ہے اس میں پورے پردیش میں پھر انہی جگہوں میں ہیں رینفول ایکٹیوٹی لائٹ سے موڈرے تک تھی تو وہ جو پیریڈ ہے اس میں میں کہوں گا کہ پورے پردیش میں کاری بریب جو ہے ٹھیک ٹاک ایکٹیوٹی جو ہے چوبیس سے لے کے چھبیس کے پیچ میں وہ رہے گی تو اس کی وجہ سے جو ابھی تک تیمپریچر بھی تھوڑے بہت ابھی بھی اوپر چل گیا تو وہ پھردر نیچے آئیں گے اور نورمل کے آسپاسی پھر اس کے بعد وہ رہنے چاہیے جہاں تک مانسون کی بات ہے تو اس میں تھوڑا سمیہ ابھی ہے میں سمجھتا ہوں پرسٹ ویک جنائی تک ہی آ پائے گا لیکن جو پری مانسون شاورٹ ٹائپ کی جو ایکٹیوٹی جو ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوبیس سے آگے جو ہے وہ کچھ ہر تن ملنے اب شروع ہو جائے گی وہیں آج دہرہ دون میں دو پہر تک تیج دھوپ رہی لیکن بعد میں آسمان میں بادل چھائے اور بارش ہوئی ادھر چمپاوت جلے کے ویبین استانوں میں رگ رگ کر ہوئی بارش سے لوگوں کو رہات ملی جلے کے پارٹی کھیتی خان لوہا گھاٹ اور چمپاوت سہیت انجہ استانوں میں ہلکی سے مدھیم بارش ہوئی بارش سے کسانوں کے چہرے کھل گئے ہیں پردیش کے پہاڑی علاقوں میں موسم خوشگوار رہا